مسلمانوں نے ہمیشہ دوسرے پارٹیوں کو ووڈ دیا دوسرے پارٹیوں کو ووڈ دے کر ان کو حکومت کے کرسیوں پر بیٹھایا لیکن جب یہ لوگ حکومت کے کرسیوں پر بیٹھ جائے بیٹھ گئے تو کبھی انہوں نے گجرات میں وسعدات کیے کبھی بھاگلپور میں کبھی بجنور میں کبھی احمد آباد میں کبھی تیریوپورا میں تو کبھی راجستان میں کبھی مت پردیس میں کبھی ہرانہ میں تو کبھی بیہار کے بیہار شریف میں آج بیہار کے بیہار شریف میں قرآن کو جلایا گیا قرآن نسکوں کو جلایا گیا چو سال پرانے مدرسے کو شہید کرنے کی سازشیں کی گئی قرآن نسکوں کو جلایا گیا مدرسے میں مدرسے کے بچوں کو مارا گیا وہاں کے علماء کو شہید کیا گیا کیوں ہوا یہ سب یہ سب اس لیے ہوا کہ آج ہمارے پاس کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس کوئی سیاسی پولٹ پارم نہیں ہے اور ہندوستان کی صالمیت اور اندوستان کے بقا کے لئے آپ لر سکتے ہیں تو وہ سیاست ہے آج لوگ کہتے ہیں سیاست گندی ہے نہیں سیاست گندی نہیں ہے سیاست میں جو لوگ ہیں وہ گندے ہیں سیاست گندی ہوتی تو کیا حضرت حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیاست کرتے نہیں کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم اما بعد اللہ تعالی کا شکر و رحسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم تمام کو مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور آج ہم لوگوں کو اللہ نے پڑھنے اور پڑھانے کے لئے چنا ہے اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ہم کو پڑھنے پڑھانے والے سے ہمیشہ شمار رکھے اور ہم کو ہم تمام کو ہر جگہ کامیابی نصیب فرمائے آج ہم لوگ اس جگہ جمع ہوئے ہیں ہمیں اور ہمارے جمع ہونے کا مقصد یوم آزادی یوم آزادی کی تاریخ پر نگاہ ڈالنا کہ کس طرح ہے ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا ہمارا ملک کس طرح ہے انگریزوں کی غلامی اور انگریزوں کے ناپاک پنجے سے آزاد ہوا تو ہمارا ملک پندرہ اگز یعنی آج ہی کے دن انیس سو پندرہ اگز انیس سو سنیتالی کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا اس ملک کے آزادی میں ہمارے اکابر و اصلاف نے ہمارے آب و ازداد نے بے لوس و قربانی اور جد و جود پیش کی جس کو تاریخ کبھی مٹا نہیں سکتی اس ملک پر جب انگریزوں کا ناپاک سایا پڑا تو ہمارے آب و ازداد نے ہندوستان کی آزادی کی خاطر تمام ہر طرح کی قربانیاں پیش کی اور اٹھاؤ سنتاول کی جب جنگ آزادی ہوئی تو ہمارے اکابر و اصلاف نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لئے بے لوس قربانی ادی اٹھارو سنتاول کی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں ہمارے آب و ازداد کا پٹنا کسمیر سے کنیا کماری محسور کی دھرتی سے بالا کورٹ کی پہاڑی شاملی کے میدان سے پٹنا اور بکسر کی سرزمین دیلی اور پنجاب سے آسام تک جتنے بھی مجاہدین ملت گزرے ہیں اور ان تمام بھارت کے کونے کونے میں مسلمانوں قریب بھارت کی جنگ آزادی میں تیس ہزار علماء کرام کو شہید کر دیا گیا اسی بھارت کی آزادی میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا اسی بھارت کی آزادی کے لئے مقدمہ بھیان چلا اسی ہندوستان کے آزادی کے لئے انبالہ سازش کیس بنا اسی ہندوستان کے آزادی کے لئے شاملی کے میدان کو مسلمانوں کے خون سے رنگا گیا اسی ہندوستان کے آزادی کے لئے لاکھوں مسلمانوں علماء کو بے درے گاجر مولی کی طرح کار دیا تب جا کر ہمارا یہ ملک ہندوستان انگریزوں کے غلامی سے آزاد ہوا لیکن آج جب ہم ہم اس ملک کے صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں جب ہم ہندوستان کے سیاست اور ہندوستان کے یہ آج کل کے دور مالات پر نظر زالتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جو آزادی بے لوگ قربانیا اور ہمارے آب و ازداد ہمارے اکابیر اسلاف کے جد و جد کے بعد آسی ہوئی تھی آج یہ ہندوستان نہیں ہے آج یہ ہندوستان کسی ہے دوسرے سرد میں جا رہا ہمارے اکابیر اسلاف نے جس وجہ سے ہندوستان کو آزاد کرا تھا کہیں اس راہ پہ ہندوستان آج گامزن نہیں ہے ہمارے اکابیر اسلاف نے ہندوستان کو کیوں آزاد کرا تھا ان کی یہ خواہش یقینا نہیں تھی کہ وہ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد حکومت کے کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے حکومت اور ہندوستان پر ہاں کی مانہ کمزہ کر لیں گے ان کا مقصد تھا کہ ہندوستان میں اسلام باقی رہے اسلام ہمیشہ تا خیامت تک زندہ رہے یہ مقصد تھا لیکن آج اسلام کو مٹانے کے لیے ترہ ترہ کی سازشیں ہو رہی ہیں آج اسلام کو مٹانے کے لیے ترہ ترہ کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں تو کبھی پردہ کے نام پر تو کبھی اجاب کے نام پر یہ کیا ہو رہا یقینا آج یہ بھارت نہیں رہا جس بھارت کو ہمارے اکابر اسلام نے آزاد کیا تھا ہاں یہ بھارت کیوں نہیں اس طرح پر کامزن ہو سکا اس لیے کہ مسلمانوں نے سیاست میں حصہ نہیں لیا مسلمانوں نے کہا کہ ہم کو کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہم کو نہیں کریں گے ہم پولٹیکس نہیں کریں گے ہمیں اپنا دین اسلام کافی ہے اور ہاں اگر ہمیں ضرورت پڑی گی تو کانگریس ہمارا ساتھ دے گی لیکن کیا کیا کانگریس نے کانگریس نے ہمیسہ مسلمانوں کے ساتھ دکھوازی کی ردداری کی کانگریس نے کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ وفا نہیں کیا ہم نے ہمیشہ مسلمانوں نے ہمیشہ دوسرے پارٹیوں کو ووڈ دیا دوسرے پارٹیوں کو ووڈ دے کر ان کو حکومت کے کرسیوں پر بیٹھایا لیکن جب یہ لوگ حکومت کے کرسیوں بیٹھ جائے تو کبھی انہوں نے بجرات میں وسعدات کیے کبھی بھاگلپور میں کبھی بجنور میں کبھی احمد آباد میں کبھی تیروپورا میں تو کبھی راجستان میں کبھی مدبردیش میں کبھی بیہار کے بیہار شریف میں آج بیہار کے بیہار شریف میں قرآن کو جلایا گیا قرآن نسکوں کو جلایا گیا چو سال پرانے مدرسے کو شہید کرنے کی شہید کی گئی قرآن نسکوں جلایا گیا مدرسے میں مدرسے کے بچوں کو مارا گیا وہاں کے علماء کو شہید کیا گیا کیوں ہوا یہ سب یہ سب اس لیے ہوا کہ ہمارے پاس کوئی سیاسی طاقت نہیں ہمارے پاس کوئی سیاسی پوریٹ پورم نہیں ہمارے پاس کوئی سیاسی قائد نہیں ہے ہاں اب بھی یہ ہو سکتا ہے لیکن وقت زیادہ گزر چکا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدلیں تو ہم کو سیاست میں بھی سال لینا ہوگا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو جس وجہ سے ہمارے اکابیر اصلاف میں آزاد کر آیا تھا جس مقصد کے خاطر ہندوستان کو آزاد کر آیا تھا اس مقصد پر ہندوستان سکتے ہیں اور ہندوستان کی سالمیت اور ہندوستان کی بقا کے لئے لر سکتے ہیں تو وہ سیاست ہے آج لوگ کہتے ہیں سیاست گندی ہے نہیں سیاست گندی نہیں ہے سیاست میں جو لوگ ہیں وہ گندی ہیں سیاست گندی ہوتی ترکیہ حضور پاک سرکار دو عالم سیاست کرتے نہیں کرتے سیاست گندی ہوتی جس دنیا کے تمام لیڈروں کا لیڈر کہا جاتا ہے وہ سیاست نہیں کرتے اب زیادہ دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مولانا اب کلام آزاد جنہوں نے خدا کر ترجمہ کیا ہے ان کا وہ بڑے مولانا ہے کیا وہ سیاست کرتے نہیں کرتے سیاست کو مسلمانوں نے گندہ تصور کر لیا ہے حالان کہ سیاست گندی نہیں ہے آج مسلمانوں کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے کس لیے اپنے مسجدوں کا حفاظت کے لیے اپنے مدرسوں کے حفاظت سالے نہ ہوگا اور آج ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا دیا بھارت کو مسلمانوں نے کیا دیا اتنے سالوں میں مسلمانوں نے جو دیا تم نے کیا کھیل کر دیا یہ ستر پچھتر سالوں میں ہر وکیل ہو گیا جو ہم نے ہمارے ایک ہزار سال کے دور حکومت میں نہیں ہوا تھا آج ہر وہ کھیل ہو رہا ہے آج یہ بی جی پی کے حکومت مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئی ہے مسلمانوں کے مسجدوں سے نفرت ہے مسلمانوں کے حضاب سے مسلمانوں کی داری سے نفرت ہے مسلمان بلکہ ان کو اسلام ہی نفرت ہے اور یہ نفرت تب ہی ختم ہوگی جب تم تم سیاست میں جا کر سیاست کے ان کے آگ میں ڈال کر بات کر ہوگی آج ظلم زیادت کر رہے ہیں آج ہر روز معبلنگ چک کا معاملہ ہوتا ہے کسی مسلمان کو کہیں پکڑ کے مار دیا جاتا ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے کوئی کہنے والا نہیں ہے کوئی کہتا بھی ہے تو اس کو ہم لوگ کسی نہ بدنام کرنے ہمارے ابو ازداد نے ہندوستان کو آزاد کر رہا تھا نہیں یہ آزادی نہیں ہے یہ آزادی نہیں ہے یہ بلکہ ہندوستان کو انگریزوں کے غلامی کے بعد یہ جدید بلکہ غلامی ہے ہمارے لیے ہمارے ابو ازداد نے اسی لیے اتنی غربانیاں نہیں پیش کی تھی اپنی بیوی بچوں کی محبتوں کو بالائے طاقت نہیں رکھاتا تمام ترجائداد اور تمام آئیش و آرام کو ترک کر کے ہندوستان کے آزادی کے لیے نہیں لڑاتا انہیں لڑا تھا اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بھارت کی امن اور شانتی کے لیے بھارت کی ایک طور کھنڈتا کے لیے بھارت کی گنگا جمنی تیزیب کے لیے بھارت میں رہنے بسنے والے لوگوں کے امن اور سکون کے ساتھ رہنے کے لیے کیوں لیکن آج کہیں نہ کہیں بھارت کے لوگ کچھ ایسے لیڈر ہیں جو مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں لیکن اللہ سے دعا کریے کہ یقیناً آج ہم پستی میں ہیں یقیناً ہمارے حالات بدلیں گے جب ہمارے حالات بدلیں گے تو ہم ان کو بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے ایک مسلمان یقیناً ہمارے حالات بدلیں گے یاد رکھئے آج بھی ہمارے پاس مولانا حسین نحمد مدنی جیسے جاواز موجود ہیں آج بھی ہمارے پاس حسین نحمد مدنی جیسے جگر رکھنے والے افراد موجود ہیں آج بھی مولانا ملت اللہ صاحب رحمانی جیسے جاواز موجود ہیں آج بھی مولانا عبیداللہ سندھی جیسے افراد موجود ہیں آج بھی مولانا محمد علی مولانا محمد علی آج بھی مولانا محمد علی صاحب رحمانی جیسے افراد موجود ہیں آج بھی ہم اپنے دین و دھرم کے خاطر شریعت کے خاطر آج بھی ہم اپنے وطن کے خاطر اسلامی مسلم پسلاللہ کے خاطر مدارس اسلامیہ کے خاطر مسجد کے خاطر مدارس کے خاطر فان کہاں کے خاطر اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر گولیاں کھا سکتے ہیں بارودی سولوں میں جلس سکتے ہیں ٹینکوں اور توپوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن ہم ہندوستان پر اپنی شریعت پر آنس نہیں آنے دیں گے اگر شریعت کی بات آتی ہے تو یقین ہم مسلمان اپنے جان و مال کے خوربانی دینے کے لئے تیار رہتے ہیں اسی طرح اگر ہندوستان پر بھی آ چاہے تو ہم مسلمان اور ہم اپنے ہمارے آبا ازداد جس طرح خوربانیاں پیش کی ہم بھی اسی طرح ان کے راہ پر چلتے ہوئے اپنے خوربانیاں پیش کریں گے اور ہندوستان کی سالمیت کے لئے ہندوستان کی بقا کے لئے لڑتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ مسلمانوں کے حالات کو بہتر کرے اور اس ملک میں امن اور شانتی قائم فرمائے اللہ سے یہ بھی دعا کریے کہ اللہ ہمارے اندر کو ایسا لیڈر پیدا کر دے جو مسلمانوں کے بگرے حالات کو صدار دے اللہ سے یہ بھی دعا کریے کہ اللہ ہمارے اندر ہمارے بچوں میں تیچر لیڈر ڈاکٹر انجینئر بنائے اور ہم کو بھی ان میں سے کچھ نہ کچھ بنائے اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ہمارے ملک کی امن و شانتی قبر قرار رکھے سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ عربی اور بلزت سبحان اللہ ڈاکٹر انجینئے